عدالت کی جیج نجم الہسن کے روبرو میاں شباہ شریف کے مزید جسمانی ریمانٹ کی درخواست پر سمات ہوئی جس پہ نیب کی طرف سے ٹرانزٹ ریمانٹ کی بھی استضاہ کی گئی ہے عدالت نے اس پہ پریکین کے مکلہ کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے عدالت کچھ دیر بعد اس کیس پر فیصلہ سمائے گی نیب کی طرف سے شباہ شریف کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استضاہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے تین جوزہ ٹرانزٹ ریمانٹ کے بھی استضاہ کی گئی ہے جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا قبل ازیم میاں شباہ شریف نے عدالت کے روبرو اپنا بیان دیتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ ایک مجرم کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے ان کو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ان کا بلیک ٹیسٹ اور شیگر ٹیسٹ ویرا دیگر میڈیکل جو ٹیسٹ ہیں وہ مسلسل ہوتے رہنے چاہیے لیکن نیب کی طرف سے انہیں یہ سہولت فراہ نہیں کی جا رہا ہے صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ہائی اپس کو کہہ دیا ہے لیکن ان کی طرف سے کوئی جوابی نہیں آ رہا اس کے بعد میری فیملی سے بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی جاری حالانکہ بارکی ایجنٹ کو تو یہ فیملی ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے لیکن میں ایک پاکستانی شہری ہوں میری خدمات کو بھی چھوڑ دیں میرے عوضے کو بھی چھوڑ دیں لیکن اس کے باوجود ایک عام شہری کی طرح مجھے میرے حقوق نہیں دی جا رہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے اور مجھے میڈیکل چیک اپ کے لیے بھی نہیں بجوایا جا رہا انہوں نے کہا کہ جی میری خدمات ہیں اور میں اس حوالے سے نیب کو ہر سوال کا تفصیلی جواب دے چکا ہوں نیب مجھ سے آشیانہ اقبال کے علاوہ صاحب پانی کمپنی کیس میں بھی سوالات کرتی رہی ہے جس میں میں صاحب پانی کمپنی کیس میں تو ان کا صفایہ کر چکا ہوں جبکہ آشیانہ اقبال سکینڈل میں سوالات جاری ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں نے بیٹنگ کے کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا تھا اس حوالے سے سینڈی کیٹ نے منظوری دی تھی اور اگر بیٹنگ اور فیزیبیلیٹی رپورٹ کے حوالے سے آشیانہ اقبال سکینڈل کیس کی سماعت پر اعتصاب دارت کے جج نجمال حسن نے کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے شکریہ سکلین جاویت